بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الشافی بے ضرر گھریلو علاج سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا ایک صاحب جو قلب اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور کینیڈا کے رہیشی ہیں کا بیان ہے کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا ڈاکٹروں نے عدویات تبدیل کی مقدار پڑھائی مگر بلڈ پریشر مسلسل آپے سے باہر ہو رہا تھا ان صاحب نے علوپیتھی علاج کے دوران گارلک یعنی رسن تازہ کی دو تین پوتھیاں یا جوے کتر کر ہر کھانے کے دوران سالن کے ساتھ ملا کر کچھے یعنی سالن کے ساتھ ملا کر کچھے کھانا شروع کیے صرف کہ ایک ہفتہ میں ان کا بلڈ پریشر بفضل خدا کنٹرول ہو گیا انہوں نے یہ سادہ علاج ہمیشہ جاری رکھنے کا عظم کیا ہے جو ساتھ ساتھ خون کو بھی پتلا رکھتا کولیسٹرول کو نارمل رکھتا ہارٹ اڈیک کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے نیز ریاہی دردوں اور بلغمی امراض اور شوگر کے مریضوں کو بھی مفید ہے آپ جو ایلوپیتھی علاج کر رہے ہیں آپ پہلے سے جو ایلوپیتھی علاج کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں اور اس غزائی علاج کو بطور ایک مومن علاج کے جاری رکھیں اگر آپ کے ڈاکٹرز اجازت دیں تو ایلوپیتھی عدویات کو کم کرتے کرتے ہیستہ ہیستہ باندھ کر دیں ورنہ وہ بھی ساتھ جاری رکھیں فری تیبی مشرع کے لیے کال کریں ڈاکٹر نزیر احمد مزر ڈاکٹر آف الٹرنیٹیو میڈیسن کینیڈا مقیم کینیڈا فون کینیڈا ویٹس ایپ کا نمبر کینیڈا کا اور پاکستان کا دونوں پیشے خدمت ہیں